اسی کونٹیکسٹ میں میں یہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی ڈسکشن کروں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ بارہ اپریل دوہزار اکیس کو جو پاکستان میں ایک اُبھرتی ہوئی پولیٹیکل جماعت تحریک لبائک تی ایل پی تحریک لبائک پاکستان ان کے امیر کو گورنمنٹ لیول کے اوپر گرفتار کیا گیا سعاد ریزوی صاحب کو اور اس کے بعد آپ نے تین چار دن دیکھا ہے کہ ملک میں ریاست اور حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس طریقے سے پاکستانی عوام نے اس کو رییکٹ کیا اور اس کے اگینسٹ جس طریقے سے حکومت نے جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے اس کو ریسپونس کیا اور اس کا جو ریزلٹ اب ہمارے سامنے ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بھوکتنا پڑے گا یہ ہمارے ملک کے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور آپ کو پتہ ہے جب سے یہ خاکوں والا سلسلہ شروع ہوا ہے 2011 سے لے کے ابھی تک اب تو 2021 چل رہے ہیں اپریل کا مہینہ ان دس سالوں میں کئی دفعہ یہ معاملات آئے اور میں نے مختلف اوقات میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر آپ لکھیں گستاخانہ کارٹون کے اوپر کاؤنٹر نیریٹیو تو میں نے آلموسٹ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں پورا کاؤنٹر نیریٹیو دیا ہے صرف جذباتی تقریر نہیں کی ہے جس میں میں نے بتایا کہ ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے ہمارے علماء کے کرنے کا کام کیا ہے ہماری عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے پھر کمائنڈ امت لیول کے اوپر ہمارے جو ارگنائزیشنز ہیں جس طرح OIC ہے جو OIC بنی ہوئی ہے اس کے کرنے کا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروائی ہیں وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا میں اس وقت جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی اپنی گزارشات رکھوں گا ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کرٹیکل ایشو کے اوپر اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اب میں گورنمنٹ سے اور ریاستی داروں سے کہوں گا کہ وہ علماء جو آپ پبلیکلی آپ لوگوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں اب وہ علماء کدھر ہیں کہ آ کے امت کو سمجھائیں کہ امت کس طرف جاری ہے کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ علماء بھی اس وقت تک ریاست کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کے اپنے مفادات کے اوپر ضرب نہ پڑے اب پبلیک ڈائنمکس تو یہ ہے کہ عوام میں غصہ جو ہے حکومت کی اس ایکٹیویٹی کے خلاف ہے لہٰذا کسی مقتبے فکر کا عالم دین بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کو پارلیمنٹ میں تقریروں سے اور باقی جو مقاتبے فکر کے علماء ہیں ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کم از کم اس سے یہ پتا چل گیا کہ جب مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو ہمارے علماء اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے سارے اکٹھے ہوئے میں تو اب ہمارے حکومت کو پرائم نیسٹر کو اور ریاستی داروں کو بھی پتا چل جانا چاہیے خیر ان کو پہلے بھی پتا ہے ویسے انہوں نے آنکھیں بند کی وہ تو علاق بات ہے کہ کون سے علماء ہیں جو واقعہ تن اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور عوام کو صحیح راستے پر چلانا چاہتے ہیں اور کون سے علماء ہیں جو بس صرف اپنے وقتی مفادات کے لیے کوئی ایسا بیانیہ دے دیتے ہیں میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کسی کا نام نہیں لے رہا پھر لوگوں کی جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں لوگ پھر اس کو برا مانتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر جو میری ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو مس مینج کیا ہے سب سے بڑا جرم ہماری اس موجودہ حکومت کا ہے یہ اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ابھی تو بیس اپریل آنے میں کئی دن باقی تھے ایک جسٹ اناؤسمنٹ کے اوپر آپ دس دن پہلے پری ایمٹیو رائٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا آپ ایک ایسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جو مقتبہ فکر سب سے بڑا مقتبہ فکر ہے اٹلیس پاکستان کے اندر بہت زیادہ محتاط اندازہ بھی لگائیں تو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ بریلوی مقتبہ فکر کی عوامل ناز ہے پاکستان کے اندر اور اس میں بھی سب سے زیادہ ڈائنمک جو جماعت ہے وہ تحریک لبائیک ہے اب میں یہ جو گفتو کرنے جا رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو تحریک لبائیک کے حق میں جاتی ہے تو میں کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی رکھتا ہوں میں تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں ٹرث لور ہونے کے ناتے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی ایفیکٹ ہی ہے نا کسی جماعت کا تو وہ میں خود ہوں مجھ پہ جو دو دفعہ مرڈر ایٹیمٹ ہوئی ہے ایک دفعہ اٹھائیس اکتوبر دوہزار سترہ کو اور ابھی ریسنٹلی جو چودہ مارچ دوہزار اکیس کو یہ دونوں ایٹیمٹ جو ہیں وہ تحریک لبائیک سے تعلق رکھنے والے مختلف دو بچوں کی طرف سے ہوئی میں ان کو بچے ہی سمجھتا ہوں ظاہر ہے میرے تو ابھی فورٹی تری ایرز ایج ہے وہ بیس سال کے تو میرے بچوں کی ماند ہے اور مجھے ان پر کوئی غصہ بھی نہیں ہے غصہ ان کے اوپر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں یہ تو قابل رہا ہے میں تو میں تو ڈریکٹ ایفیکٹی ہوں اس جماعت کا میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت لیول پہ وہ لوگ لانچ ہوئے ہیں لیکن جماعت سے ہی متاثرین تھے اس کے باوجود میں کہوں گا کہ حکومت نے جس طریقے سے تحریک لبائک کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا اور ایک خامخواہ کی ایف آئی آر کاٹ کے اس کے اگینسٹ آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو زیرہ اس کا ریکشن تو آنا تھا اور جب ریکشن آتا ہے تو آپ نے فوراں ہی اپنا وضو توڑ دیا اور اس جماعت کو کل ادم ڈیکلئر کر لیا تو یہ تو آپ اپنے بیانیے کی نفی کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کو قومی دھارے میں پولٹیکل جماعت کے طول پر لے کر آنا ہے نون سٹیکٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے بلکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس میں ریجسٹرڈ ہونی چاہیے جماعتیں تاکہ قومی دھارے میں آئیں جب کوئی جماعت قومی دھارے میں آتی ہے الیکشن لڑتی ہے پھر آپ اسے کر رہے تو کسی ایک جگہ تو آپ قائم رہے یہ دوگلی پالیسی تو نہیں چل سکتی یہ سٹیٹ اپنے دشمن خود پیدا کر رہی ہے اپنی غلط ایکٹیوٹیز کی وجہ سے مجھے بتائیں جب بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت تین دن تک پاکستان میں کوئی حکومت نام کی چیز تھی ٹرینوں کے ڈبے تک جلا دیئے گئے ایٹی ایم مشینیں لوٹی گئیں ریاستی ادارے کے نظر ہی نہیں آ رہے تھے ملک انہوں نے حوالے کر دیا تھا عوام کے اس سے تو بہت کم یہ سچویشن ہوئی ہے تحریک لبائک والوں کی تو کیا اس کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کو کل ادم ڈکلئر کر دیا گیا تھا نہیں کیا تھا تو تحریک لبائک پاکستان کو کل ادم کیوں ڈکلئر کر رہے ہیں آپ یعنی لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل دھارے سے نکل کر اسلحہ ہاتھ میں اٹھا لیں یہ جو چاندیک ایکٹیویٹیز ہوگی کہ انہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا یہ تو سارے پولیٹیکل لیڈرز کی ماننے والے بھی یہ حرکتیں کر دیتے ہیں اور یہ آئے دن اسرہ کے واقعات ہوتے ہیں اتنی جلدی آپ نے ڈسین لیا اور ڈسین آنونس کرنے والے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے یہ وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں جو الیکشن جب لڑتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مجاہد ختم نبوت اور یہ خود ان کی پرانی ویڈیوز بھی اب یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گی لوگوں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہیں کہ جب اسی تحریک لبائی کے دھرنے ٹو تھوزن سیونٹین میں چل رہے تھے تو اس وقت یہی آکے ہمیں یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ تحریک لبائی کا ساتھ دیں ختم نبوت کے اوپر ہم کسی کو اس طرح ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے اور آج وہی جماعت ہے اور آپ ان کا اٹیچوٹ دیکھ لیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوہلی پالیسی رکھیں اور ہم سٹون ایج میں تو رہ نہیں رہے ہیں وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ گل کہن دیئے تو منوں موہ کٹ میں تنہوں شہر اکڑاں گی تو آج گل تو اس کا اگلا ورجن آ چکا یعنی بات کہتی ہے تو مجھے موہ سے نکال میں تجھے شہر بدر کروا دوں گی کیونکہ بات ہو اب تو بات رکارڈ ہو جاتی ہے ویڈیو رکارڈ ہو جاتی ہے ہونڈ گل کہنی ہے تو منوں موہ کٹ میں تنہوں دنیے تو ہی بار کٹ دیں گی ظاہر ہے جی لوگ تو پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں دوسروں کو تو اب تو کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا اس کے پرانے بیانات اسے ہانٹ کریں گے ڈراتے رہیں گے کیسے کو بھاگ سکتا ہے اور یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ جب وہ 2017 میں پیسے بانٹ رہے تھے فیض آباد کے اندر اس وقت ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کل کو یہ اس طریقے سے ایٹیچوڈ ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کیس پریزنٹ ہوا اور اس عدالت کی جو ورڈکٹ آئی جو ڈیسین آیا وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو نیٹ پہ ویلیبل ہے اس دھرنے کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا ڈیسین وہ انہوں نے کوئی ذاتی ڈیسین نہیں کیا تھا ان کے پاس جو آئی ایس آئی نے خود اپنی رپورٹ جمع کروائی بھی تھی آئی بی نے اپنی رپورٹ جو جمع کروائی تھی کیونکہ سپریم کورٹ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہوتا بلکہ باقی ادارے اس کو اسسٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں ڈیسین دیتے ہیں تو یہ فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ڈیسین اپنی مرضی سے نہیں لکھا تھا بلکہ ان ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر لکھا تھا کہ اس جو دھرنے کو کس کس نے سپورٹ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھی کہ اس طریقے سے آپ چلیں ورنہ کل کے لیے آپ کی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی اور دیکھ لیں پہلے تو مسئیبت کھڑی ہوتی تھی پندرہ بیس پچیس سالوں کے بعد یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ ہسٹری فوراں ہی آ جاتی ہے یعنی یہ آپ سمجھ لیں چار سال ہی گزرے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا جو جو بات اس وقت سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا وہ اس سے ورسٹ فارم میں ہو گیا اور اب اگر آپ اس طریقے سے ان تحریکوں کو بین کریں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بالکل اور میں آپ کو بتاؤں اگر عدالتوں کے اوپر دباؤ نہ ہوا کسی ریاستی ادارے کی طرف سے یا پرائم نیسٹر کی طرف سے تو پہلی پیشی پہ یہ فارغ ہو جائے گی یہ پابندی جو انہوں نے لگائی ہے یہ بالکل نہ حق پابندی لگائی ہے اور یہ ایکسٹر جوڈیشل بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے آئین میں پورا طریقہ لکھا ہے کسی جماعت کو کردم کرنے کا یہ کیس پارلیمنٹ میں بھی نہیں آیا اور یہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیسین کر دی ہے اور نہ یہ چلنا ہے اور میں بالکل وان کر رہا ہوں اپری طرف سے وان نہیں کر رہا ایز این ایکسپرٹ اپینین یہ بتا رہا ہوں کہ اب ریاست جس مکتبہ فکر سے پنگا لے رہی ہے یہ پنگا ویسا پنگا نہیں ہے جو باقی مقاتبہ فکر کے ساتھ ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے دیوباند کے ساتھ پنگا لیا اور اس کے ساتھ آپ سٹیبل ہوگے کچھ عرصے بعد جو لال مسجد میں جو ایک ڈکٹیٹر نے بدماشی کی تھی اور اس کی پاداش میں ہم کئی سال تک خودکوش حملے بھگتے رہے یہ تو ضربِ عزب اور رد الفساد کی برکت سے ملک میں کوئی امن آیا اور نان سٹیٹ ایکٹرز کا جو معاملہ یہ ٹھپ ہوا اللہ کا شکر ہے تو وہ تو ایک دیوباندی مکتبہ فکر کے لوگ تھے اور وہ بھی چند لوگ تھے اس میں سے مین میجر پورشن تبلیغی جماعت کا تو آپ نکال دیں جو دیوباند میں خیر کی علامت ہے عقیدہ کا اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنی جگہ بارل دیوباندی مکتبہ فکر میں خیر ہیں تبلیغی جماعت یہ نہ ہوتی تو یہ پورا مکتبہ فکر ہی جو ہے ایک سب سے وائلنٹ مکتبہ فکر تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایٹیز کے اندر سنی شیعہ فساد میں آلہ کار یہی مکتبہ فکر بنا تھا تو ان کو تو ٹیکل کر لیا اہلِ عدیث تو ویسے ہی بہت تھوڑے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں وہ کسی خاتے میں نہیں اہلِ تشیعہ جو ہیں وہ بھی چونکہ اس اعتبار سے نون وائلنٹ نہیں ہوتے ان کی آپ دیکھیں اتحاد بین المسلمین کی جتنی آپ کو تنظیمیں نظر آئیں گی وہ شیعہ کی اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے پیچھے رہے ہیں پیچھے بچگے بریلوی جو سب سے نون وائلنٹ مکتبہ فکر رہا ہے جنہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں پرفارم کی ایزِ مکتبہ فکر انڈویجویل کوئی شخص کرتا ہے وہ تو دو دفعہ میں بھی بھگت چکا ہوں مرڈر ایٹمٹ وہ ایک الارگ بات ہے لیکن ایزِ مکتبہ فکر یہ نون وائلنٹ ہے اب یہ جو ایکٹیوٹی انہوں نے پرفارم کی ہے ٹی ال پی پہ پبندی لگانے والی ہے اس کے بعد یہ پورا مکتبہ فکر وائلنٹ ہو جائے گا اور یہ آپ دماغ سے نکال دیں کہ یہ صرف ٹی ال پی کے رکن ہوں گے نہیں انڈکلیڈ پوری بریلوی مکتبہ فکر ان کے ساتھ کھڑا ہے دیوبندیوں کے ساتھ لوگ ان کے اپنے بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے لال مسجد کے بعد لیکن ان کے ساتھ دعوت اسلامی بھی کھڑی ہوگی الیاس قادری صاحب کی جماعت انڈکلیڈ کھڑی رہ گی اور سب سے بڑے جو ان کے اس وقت مفتی آزم ہے پاکستان کے ان کے تنظیم المدارس کے ہیڈ مفتی مریبو رحمان صاحب انہوں نے تو اسی وقت پریس کانفرنس کر دیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے یہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ کاز اب ایسی آئی ہے جو شکینا ہمارے ایمان کا حصہ یعنی کون انکار کر سکتا ہے نہ موسیٰ رسالت کے اوپر تو ہم اپنی جان دینے کیلئے تیار ہیں یہ تو ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں تو چونکہ بریلوی مکتبہ فکر نے اس چیز اس کو ایجنڈے کے طور پر سامنے رکھا ہے لہٰذا اب یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے یا دعوت اسلامی سے ہے یا منحاج القرآن سے ہے یا وہ نقشبندی ہے یا وہ قادری ہے یا وہ چشتی ہے یا سوروردی ہے یا وہ فلان پیر کا مرید ہے یہ گولڑے والی گدی کے ساتھ اٹیچ ہے یا وہ جو ہے وہ سیال شریف کی گدی کے ساتھ اٹیچ ہے یا وہ توسر شریف والوں کے ساتھ اٹیچ ہے یا وہ کورٹری والوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سب کے سب ایک ہوں گے اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں میں زیادہ ترتداد خود انہی کی ہے کیونکہ عوام جو ہی ہیں تو میں کہتا ہوں پرائم نیسٹر صاحب اور ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا میربانی کر کے نا اپنا کھانا جو ہے نا وہ ٹیفن میں اپنے گھر سے ہی لے گیا ہے گھرے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ معاملات بہت آگے تک کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کا دماغ خراب ہونے کی دیر ہے جس طرح آپ نے دیکھا پولیس واروں کو انہوں نے کیسے مارا ہے اور وہ پولیس والے ان کے اپنے مقد میں فکر کہیں ہیں زیادہ تر تو بریلوی ہیں بچا رہے اور وہ کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ اور سر اگر یہی پرائم نیسٹر کے ہاؤس کے اندر جو مالی ہے اس کے دماغ میں اگر آ گیا کہ یہ میں جس کے یہاں پہ یہ درانتی کے ساتھ یہ کانٹ شانٹ کر رہا ہوں یہ یہودی ایجنٹ ہے تو وہ درانتی پر پرائم نیسٹر کے گلے پہ ہی جا کے چلے گی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیویجول کا چونکہ وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ رہا ہوگا یہ جو ممتاز قادری والی ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو وہ اپنے ایمان کا حصہ اسے سمجھتا تھا نا میں تو کسی بھی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی کے حق میں نہیں ہوں نہ کسی مولوی کی نہ کسی ریاستی ادارے کی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی اسلام میں حرام ہے تو وہ ظاہر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ہر کوئی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں وہ تو واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مؤمن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور اس کا کلائمیکس صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے جس میں سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے محبت سے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا تو حضرت عمر بھی تھوڑے فرینک ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کرنا آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے بلکل سچی بات کی پہلے یہ نمبر پہ تو انسان کی اپنی جان ہی ہوتی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے اچھا حضرت عمر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے میں تیرے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کے تجھے عزیز ہوں انہوں نے فرمایا عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے ان کے یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے تو آپ نے فرمایا اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اپنی جان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت نہ کرنے لگ پڑے تو ظاہر ہے ہم تو کسی لیول پہ ہی نہیں ہیں یہ تو ایک بنیادی چیز ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرو مائز نہیں ہے یہ تو بلکل ہماری ایمان کی بنیاد ہیں برل یہ جو کچھ یعنی جس طریقے سے حکومت یہ کر رہی ہے میرا تو خیال ہے کہ فوراں سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور اس پورے معاملے کے اندر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں نہ عوام کا نقصان ہو نہ ریاستی اداروں کا اور نہ ہمارے ایمان کا پہلے نمبر پہ تو ایمان ہے پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے کیونکہ یہ پاکستان ہم نے اپنے ایمان کی بقاہ کے لیے لیا تھا اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ کوئی بیوکوف لوگ نہیں ہے جن کو آپ سمجھا نہیں سکتے اور مجھے بتائیں کہ جب ان کے بریلوی مقت میں فکر کے اپنے وزیر نورل حق قادری صاحب وہ وزارت مذہبی امور سنبھالے ہوئے ہیں وہ سگنیچر کر رہے ہیں کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ جو کچھ کریں گے یہ سگنیچر کرتے وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم پہ ایف ای ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے اور یہ کیا پوسیبل ہے کہ فرانس کے ساتھ ہم اس طریقے سے تعلقات کو توڑ کر پوری یورپین یونین کو اپنے جب خلاف کر لیں گے تو اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا اس وقت نہیں تھا ان کو پتا اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا اس وقت نہیں تھا پتا تو اب تو تحریک لبیگ والوں کا پلڑا بھاری ہے اس اعتبار سے کیونکہ گورنمنٹ نے اہد کیا ہوا تھا اور گورنمنٹ اہد نہیں توڑ سکتی قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے جو ٹین کمانمنٹس نازل کی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمانڈ اس حوالے سے بھی بیان کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پورا کرو اہد کو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بے شک اہد کے بارے میں تمہیں قیامت والے دن اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی اہد پورا کیوں نہیں کیا حتیٰ کہ مصند امام احمد میں حدیث ہے جو مشکات المصابی میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے بے دین ہے جو اپنا اہد پورا نہیں کرتا ریاست جب اہد کرتی ہے تو اس کو اپنا اہد پورا کرنا ہوگا اللہ یہ کہ وہ دوسری پارٹی کو قائل کر لے اس بات پہ کہ وہ دسبردار ہو جائے اپنے مطالبے سے دھونس اور زبردستی کوئی سلوشن نہیں ہے اس طریقے سے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا گلہ نہیں دبا سکتے اب رہ گئی فرانس کے جو سفیر والا ایشو ہے اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ان دنوں میں دوبارہ سے لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو کہ ارگنائز طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں اور سفیر اگر آپ نکال بھی دیں گے تو کب تک فرانس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں گے بھی تو کب تک میں انہی سے ہی پوچھتا ہوں جو بہت زیادہ نعرے مار رہے ہوں گے لوگ کہ بتائیں کہ اگر آپ کی ماں یا بچہ زندگی موت کی کشم کشمے ہو اور ایک ٹیکے سے اس کی جان بچنے والی ہو اور مارکیٹ میں آپ جائیں اور میڈیکل سٹور والا کہ یہ آپ کے فرقے کے مفتی عظم کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے اور یہ فرانس کے فلانس سرجن کی تحقیق کے بعد بنائے تو یہ جو نعرے مار رہے ہیں وہ بھی کہہ گا جی مفتی عظم نا دے ساروں پتا ہے چاہت دے ہو اے منو دوسرا ٹیکہ دے ہو فرانس والا زہر جی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسی نوبل پرائز آ چکے ہیں فرانس کے وہ اس لیب کے لیے جس لیب سے سب سے پہلے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نکلی تھی لوئی پاسچر لوئی پاسچر ایک انسان اتنا بڑا مسیحہ پوری انسانیت کے لیے دو ویکسین اس نے بنائی ایک تو یہ ویکسین تھی کتے کی کاٹنے پہلے تو لوگ کتے کاٹنے سے مر جائے کرتے تھے یہ ریبیز کے یہ اس بندے نے ویکسین بنائی تھی لا علاج مرض ہوتا تھا یہ پاغل کتہ کاٹ دے وہ انسان بھی پاغل ہو جاتا تھا کچھ دنوں بعد مر جاتا تھا اور دوسرا یہ شراب کے اندر ایسے جرسیم اس کے بنانے کے دوران بنتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس نے وہ اس پروسس کو ریفائن کیا تھا اب آپ نے یہ نہیں کہنا میں کوئی شراب کے حق میں بات کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اور اس نے چھوٹی سی ایک لیب قائم کی اور اسی نوبل پرائز صرف اس لیب سے آ چکے ہیں دنیا میں جتنی بڑی بیماریاں آتی ہیں نا سب سے پہلے ویکسین وہ اس بندے کی اس لیب سے نکلتی ہے تو میں یہ آپ کو ایک پہلو بتا رہا ہوں میں کوئی فرانس کے فضائل نہیں آپ کو سنا رہا اور چندے لینے کے لیے فنڈز لینے کے لیے ہم لوگ ان کے آگئی ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں یا تو ہم اتنے مضبوط ہونا کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے سروائب کر سکیں باقی یہ جو کتابی باتیں کتابوں میں رہنے تھے صحابہ اکرام کی مثالیں دینا صحابہ اکرام والا پہلے ایمان لے کر آئے ٹھیک ہے ان کی کمیٹمنٹ لے کر ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم عشق رسول کے نام کے اوپر اپنے بھائیوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں ان کے موٹر بائک کو آگ لگا دیتے ہیں اپنے بینک لوٹ لیتے ہیں آج تک کوئی عشق رسول میں نے نہیں دیکھا جو ویڈیو بنائے اور سامنے اپنی نئی گاڑی کھڑی کر کے اس کو آگ لگائے اور کہے کہ جی غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے دیکھو میں نے یہ آگ لگا دی لیکن وہ جس کی گاڑی توڑ رہا ہوتا ہے چاہے وہ پولیس کی گاڑی کوئی توڑے معاف کرنے سے نہیں ہوگا وہ کروڑوں عمام سے معافی مانگنی پڑے گی یہ حقوق لباد کا معاملہ ہے اپنا موٹر بائک اور اپنی گاڑی جلا کے تو کبھی نے کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا یہ سب کچھ دوسروں کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہ تو کوئی اٹیچیوٹ نہیں ہے تو حکومت کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے جس طریقے سے انہوں نے بھیو کی ہے نا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ یہ معاملہ اس اتبار سیٹل ہو جائے گا ورنہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وقتی طور پہ ان کو دبا لینے سے ایشو اڈریس ہو جائے گا تو سر یہ نہیں ہونا یہ گلی گلی محلے محلے گھر گھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں نا دب جائے گا لیکن آئے دن آپ کو ایسی رپورٹیں ملیں گی جب تک کہ آپ اس کو پولٹیکلی ہینڈل نہیں کریں گے اور مین سٹریم میں لا کے جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ وقتی طور پہ ہمیں یہ اس طرح کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے ایمان کو منوائیں میں یہ نہیں کہا تا سرٹیفکیٹ لیں ان سے اپنے ایمان کا لیکن کم از کم ان کو یہ یقین دلائیں کہ آپ منافقت نہیں کر رہے ہیں اب تو وہ کہیں گے کہ جی آپ نے لکھ کے ہم سے ایک اہد کیا اور اب آپ اہد توڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کسوروار تو وہ ہے جس نے غلط اہد کیا تھا اب توڑا اب جب کیا گیا ہے تو پھر آپ طریقے لبیک کو تو کوئی بلیم نہیں کر سکتے تو میں تو اس میں یعنی مین کسوروار موجودہ حکومت کو سمجھتا ہوں اور اس کے بعد جو ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا ظاہر ہے وہ بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں ان کی ذہن سازی اس قسم کی ہوئی ہے اس طرح کی حرکتیں تو وہ باقی لوگوں نے بھی کرنی ہوتی ہیں وہ کریں گے ظاہر ہے ہم نے اپنی نیشن کو یہی تو جذبات پڑھائیں یہ بھی ریاست کی غلط پالیسیز تھی نا ایم کی ایم کا جو عذاب اس حکومت پہ اس ملک کے اوپر مسلط تھا وہ بھی ہماری ریاستی پالیسی کی وجہ سے تھا طالبان والا جو ایشو ہوا اور وہ جب بگڑا وہ بھی ریاستی پالیسی تھا یہ بھی اب جو کچھ ہوا یہ بھی ریاستی پالیسی ہے تو لہٰذا آپ کسی چیز کو بھی ڈیپ ڈک کریں نا تو ریاستی کسور وار نکل رہی ہوتی ہے اس طرح کے تلخ رویوں کے اگینسٹ کیونکہ عوام تو عربی میں کہا جاتا ہے عوام کل انام وہ تو چوپائیوں کے ماند ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کے ماند آپ جس طرف ان کو چلا دیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر ہم ہوش کے ناخو نہیں لیں گے تو آنے والی نسلوں کو ایک سیف ملک نہیں دے سکتے اور میں سب سے زیادہ پریشان پتہ کس بات سے ہوتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں ہم اپنے ملک میں مسلمان ہو کے اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کو مسلمان ہی نہ کاٹ دے تو جب مسلمان مسلمان سے ڈر رہا ہے تو غیر مسلم اس دین میں کیوں آئے گا وہ کہے گا میں تو ادھر ہی سکون سے بیٹھا ہوں پہلے میں اس دین میں آؤں اور پھر اپنی جان کو میں سٹیک پہ لگوا لوں یہ جتنے احتجاج ہوتے ہیں یہاں تو وہ مخالفین اپنے بھائیوں کو اس طرح مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اس طرح مار رہے تھے پولیس والوں کو جیسے یہ خود فرانس کے سفیر ہی ہیں اور پھر پولیس والوں نے جس طرح سے ان کو مارا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی انڈین فوجی ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں یہ غدار وطن ہے اور میں اس میں ایک بات سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ایک تو یہ بات تھی کہ غیر مسلم کیا امیج لیں گے دوسرا یہ جو چند ایک انڈیکلیرڈ قسم کے ریاستی داروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور وہ آرڈیو ریکارڈنگز کروا کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تحریک لبیک کو تو اسرائیل فنڈ کر رہا ہے جی انڈیا فنڈ کر رہا ہے لانت ہے جی ایسی سوچ کے اوپر کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو مخلص لوگوں کو جن سے معاملہ مس مینج ہوا آپ ان کے پر یہ الزمات لگائیں گے ہمیں نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یعنی کوئی مریخ سے تو نہیں نازل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں ایون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا خادم رضوی صاحب فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بفرت کرے ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرے ہیں ان کو نئے کاموں کا عجر دے میں نے ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی میری ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی گئی تھی میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے ان کی زندگی فقر میں گزری ہے انہوں نے اس تنظیم سے کچھ حاصل کر کے اپنے ایسیٹس نہیں بنایا ہے درویشی کی زندگی ان کی گزری ہے میں تو ان کو پرسلی بھی جانتا ہوں میں تو نینٹی فور میں ایف ایسی کا جب سٹوڈنٹ تھا نینٹین نینٹی فور میں تو ہمارے گلی کی مسجد میں ہی وہ آیا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ اور اسی مسجد سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے جیلم سے ہی وہ کیے ہیں یہ ان کا پیر خانہ بھی ہے کالہ دیم میں ان کی بیعت ہے اور ان کا علمی بھی یعنی آپ سمجھ لیں یہی سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے تو وہ مرتے دم تک درویشی کی زندگی ان کی رہی ہے ان کو انڈیا کیا میں کہتا ہوں نہیں آپ بھی ذرا فنڈنگ لگا کے دیکھیں یہ بھی ساتھ رزوی صاحب کو بھی پوری کوشش کی بعض لوگوں نے کہ پیسے دے کے بٹھا تھے تو ان میں بحیثیت انسان ہر انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے لیکن اس کاز کے لیے کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں کسی کو ذرا سے اختلاف کے اوپر اسرائیل کا ایزنڈ انڈیا فنڈ کر رہا ہے فلان کر رہا ہے تو کل کو تو سر پھر ہمارے حکمران بھی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے ریاستی ادارے بھی اپنے فنڈ بچانے کی خاطر یا مجبوریوں کی وجہ سے کئی معاملات میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور آج کل تو انڈیا کا بھی دوستی کا کافی نشہ چڑھا ہوئے بعض لوگوں کو تو ہم اپنے حکمرانوں کو بھی اپنے ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دیں کہ یہ قوم کے وسیطر مفاد میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ انڈیا کے اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں ہم بھی وہی گالی دینا شروع کر دیں ان کو جو یہ گالی عوام کو دے رہے ہیں بعض لوگ ان میں سے بیٹھ کے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ یہ نہیں دے رہے ہیں تو اس قسم کے جو بیانات دینے والے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے باقی ہر معاملے میں ٹوئیٹس آ جاتی ہیں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات میں بھی آنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا ٹی ایل پی کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ محب الوطن ہے پاکستانی ہے اور مس مینجمنٹ ہو گئی تھوڑی سی اور انشاءاللہ ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے اس طریقے سے چلیں بجائے یہ کہ آپ فورن ہی جناب فارن فنڈنگ کا الزام لگانا شروع کر دیں گے اور جی شبائد مل گیا ہے شبائد آج تک آپ لوگوں کی کوئی دلیل کورٹ میں کبھی ثابت نہیں ہوئی اور پھر کہتے ہیں جی وہ کورٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے شبائد آپ سٹون ایج میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں تو آپ لوگوں کی ویڈیو خفیہ بنا سکتے ہیں فون کالز ٹیپ کر سکتے ہیں آج کے دور میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کورٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھا یہ ثبوت تو سر پھر آپ کو تو فورن ان اداروں سے حکومتوں سے الگ ہونا چاہیے کہ اس موڈرم دور میں بھی آپ ثبوت نہیں کٹھے کر سکیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں انجینئر ہوں تو میرے حوالے یہ کریں میں آپ کو یوں کر کے بتاؤں یہ بھی نہیں میں کہوں گا ورنہ لوگ کہیں گے وہ کسی پڑھے لکھے بندے کے حوالے کریں یہ دو میٹ میں ٹھیک ہو جائے گا پریویٹائز کر دیں آپ دیکھیں کس طرح معاملات سیدھے ہوتے ہیں تو یہ بہانے بالکل غلط ہیں تو اس حوالے سے جتنی مجھے ایک باتیں کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے حکومت کے گوشت گزار کرنی تھی اور عوام الناس کے بھی علماء کے بھی کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ محبت کے ساتھ ٹرو سپیرٹ میں ایک دوسرے سے نفرت کی بجائے کو ایکزسٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ ان معاملات کو سالو کریں تاکہ ہم آنے والے اپنے پاکستانیوں کو ایک امن والا مرک دے سکیں انشاءاللہ